آج مستونگ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمدللہ صاحب اس میں زخمی ہیں اس بم دھماکے کی مضمت سے کرتا ہوں اور اس میں جو زخمی ہیں ان کے جلد سے اتیابی کے لیے دعا سے کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے اوپر تواتر سے یہ حملے صرف اس لیے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے تین خودکش حملے میرے اقائد پر ہمارے مرکزی سیکٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری سابق وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی پر قاتلانہ حملے اور خودکش دھماکے میرے شہید والد کی شہادت باجوڑ میں اسی جے یو آئی کے ورکرز کی شہادت اور آج مستونگ میں شہادت اور بم دھما کا بزدلانہ عمل ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے لیکن جمعیت علماء اسلام کے عزائم پہلے سے بلند ہیں اور انشاءاللہ ملک کی سلامتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کا یہ کاروان مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اپنا کام جاری رکھے گا